بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید اور فیصل افریدی میں آپ دونوں کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹرلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایل آئے ہے وہ چائنہ ہے اور آپ کے جو چائنہ کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسری یہ تیسرا ہے نا آپ نے میں نے اناگریٹ کی آپ تھی جو آپ باہر سے انویسپنٹ لے کے آئے ہیں تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آج چائنیز انویسٹر ہمارے ساتھ ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز انویسٹر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کامس سے ہے یہ میر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ ڈیپلومیٹک کور سے نہیں ہے یہ ڈیویلپنٹ سمجھتے ہیں اور جو پاکستان کا فیوچر ہے اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنہ کیونکہ ان کا جو ڈیویلپنٹ موڈل ہے وہ ہمیں سب زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کی پچھلے تیس پہنتیس سال میں چائنہ نے جس سپیڈ سے ڈیویلپ کیا ہے اور جو طریقہ ان کا ڈیویلپنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستانوں سے سیکھ سکتا ہے ان کی ڈیویلپنٹ کا جو موڈل تھا انہوں نے کیسے انڈسٹلائز کیا کیسے سپیشل ایکسپورٹ ایکسپورٹ زونز بنائے باہر سے انویسپنٹ لے کے آئے اور اس انویسپنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو اس سے ان کی دولت بڑھی جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے جو سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا لوگوں کو غربت سے نکالا یہ جو چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو پچھلے تیس پینتیس سال میں غربت سے نکالا ہے اس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سارا فوکس ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے اور ہم نے ڈیولپ یہ نہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور وہ پھر وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ جو ایک پرانا ایک نیو لبرل تھیری تھی ڈیولپنٹ کی ہم اس میں نہیں بلیو کرتے بلکہ ان کی تھیری میں بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب اصل میں ڈیولپنٹ ہوتی ہے اور انہوں نے ثابت کی ہے اور دنیا کی میں سب سے تیزی سے آج اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھا ہے وہ چائنہ ہے تو ہمیں آہ ان سے صرف یہی نہیں کہ ہم ان سے آہ جو ہمارے آہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں سپیشل ایکنومک زونز ہم نے بنائے ہیں رشاکی اور آہ آہ تین تین چار اور جو ہمارے زونز ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ادھر چائنیز انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں ان کو ری لوکیٹ کروائیں اور ادھر سے پھر کوشش کریں کہ وہ پھر ایکسپورٹس بھی یہاں سے کریں پاکستان سے ویٹ نام میں جو چائنیز آہ آہ انڈسٹری نے ری لوکیٹ کیا اور جو ایکسپورٹس وہ بہت بڑا ایک ویٹ نام کی ایکسپورٹس کا حصہ بن چکا ہے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آہ پچھلے پچاس سال سے حکومتوں نے کوشش ہی نہیں کی ایکسپورٹس بڑھانے کی لہٰذا جو ہمارا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے کیونکہ ہماری ایم پورٹس بڑھ جاتی ہیں ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں جو خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو جو کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور مسلسل کرزے لینے پڑتے ہیں پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے پھر اپنی اکانومی کو سکویز کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اب اور انشاءاللہ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں شروع میں اور اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے ہم جن چیزوں پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک ٹائم لیک کے بعد ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی لیکن شورٹ ٹرم میں ہم چائنیز سے پوری ہیلپ لیں گے تو ایک تو انڈسٹری کے اندر دوسری ایگریکلچر پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور یہاں جو ہماری پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی وہ بدقسمتی سے بہت ہی نیچے ہے اس کے پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تو چائنیز کے ساتھ ہم مل کے اب ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں کیسے ہم اپنی سی ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں کیسے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں اور جو انہوں نے کی ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہمارا پورا کوپریشن اور سی پیک کا جو اگلا اب جو اس کا اگلا حصار ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہے میں آپ کو جے ڈبلیو اور یہ جو ایم جی کا آپ نے آج یہ کیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ اور یہ جو آپ گاڑیاں پروڈیوس انشاءاللہ مارچ میں غالبا آپ کرنا شروع کریں گے تو یہ اس لیے اچھا ہے پاکستان میں کہ اس سے اس کے جو ایفیکٹس جائیں گے ساری اکانومی کے اندر آٹومبیل انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کی ریپل ایفیکٹس ساری اکانومی میں جاتے ہیں صرف ایک ہی نہیں کہ ایک سیکشن گروہ کرتا ہے بلکہ روزگار لوگوں کو دیتے ہیں اسے سکل ڈیولپنٹ ہوتی ہے اسے پوری ڈان ڈی لائن ساری جو کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں جو آٹو پارٹس ہیں سب کچھ ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ آپ یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا میں پھر سے مبارک آپ کو دیتا ہوں اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم اور اب جوائنٹ وینچرز کریں گے چائنیز کمپنیز کے ساتھ تاکہ ہم اور ان کو اٹریکٹ کریں پاکستان میں میں آخر میں حماد نے بڑی تفصیل میں بتایا آہ سب کو کہ پاکستان کا سیچویشن کیا تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی آہ کس طرح کے چیلنجز تھے پہلا سال ہمیں سٹیبلائز کرنے میں لگا ایکانومی میں جب بھی آپ ایکانومی کو سٹیبلائز کرتے ہیں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور جو دوسرا سال تھا بدقسمتی سے اس میں کووٹ آگئی اور کووٹ میں اللہ کا میں خاص آہ شکر ادا کرتا ہوں اس کا کرم ہے کہ ہم جس طرح ہم نہیں ہماری جو پالیسیز بنی جس طرح ہم کووٹ سے نکلے ہیں دنیا میں صرف پانچھے ملک ہیں جس کی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن مثال دیتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سٹیر کیا نیوگیٹ کیا اس مشکل وقت سے کہ لوگوں کی جانے بھی بچا لی آہ بیماری سے اور ساتھ ساتھ آہ اپنے لوگوں کو بھوک سے بھی بچا لیا امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے آہ ہمارے سے بہت امیر ملک ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا ہمارے تو ویسی پچیس فیصد لوگ عربت کی لکیر سے نیچے تھے تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بچا رہا ہے نچنا طبقہ پس جائے گا بالکل اس میں میں اپنے احساس پروگرم میں ڈاکٹر سانیہ کو خاص طور پر خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا جس سے کہ بہت ہمارا جو نچنا طبقہ تھا وہ بچ گیا چیلنجز آگے بھی ہیں اس سال اور بھی چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے نہیں ساری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے کیونکہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے دو سال اور خاص طور پر پچھلے سال جو ہم ہمارا تجربہ ہوا ہے انشاءاللہ ہم اب تیار ہیں ہر قسم کا اپ چیلنج فیز کرنے کے لیے یہ جو دو ہزار اکیس ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جبکہ ہم گروہ کریں گے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس کی اس وقت بوم کر رہی ہے سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں اس کا مطلب کہ سیمنٹ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے جس طرح ہماد نے منشن کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کپیسٹی پہ ہے ٹیکسٹائل کے ورکر نہیں مل رہا ہے مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل کے فیصلہ باد میں سیالکوٹ میں اور گجرانوالہ میں اور آگے آرڈرز ہیں ہم سب سے برے سقیر میں سب سے تیزی سے اگر کوئی ریکاور کیا ہے کوئیٹ سے تو پاکستان کیا ہے ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ جو سال ہے ہمارا دوزار اکیس کا اس میں ہماری جو پالسی ہے بڑی سمپل ہے ہم نے بزنس فرنڈلی پالسیز بنانی ہے ہم نے اپنی انڈسٹری کی مدد کرنی ہے خاص طور پر جو ہماری انڈسٹری نگلیکٹ ہوئی پیچھے رہ گئی انڈسٹریلس پیچھے رہ گیا ہم نے پوری ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے اور جو ویلت کریشن ہوگی جو ہمارے ملک میں دولت بڑھے گی اس ساری دولت کا ہم استعمال کریں گے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے میرے جو اس سال دو اس سال کے اندر جو دو میں اپنے آپ کو ٹارگٹس دیئے ہیں وہ یہ کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہمارے صوبے ہیں پختونخواہ کے پنجاب اور جی بی اس سال کے اندر تک یونیورسل ہیلتھ کوریج یہ امیر بلکوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی تاکہ کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارٹ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے اور جس میں میں ساری قوم کو انوالو کروں گا کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے ہماری اب پوری کوشش ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم ایڈینٹفائی کریں گے جدر جدر سب سے زیادہ لوگوں کو جدر بھوک ہے اور ہم سارا ملک اس میں انجیوز کو اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ احساس پروگرام یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا پرا پروگرام جب انفولڈ کریں جو ڈیویلپ کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا شکریہ شکریہ شکریہ